شتن اچھوارتہ کا ہمیں نوتا ملا ہم اس وارتہ میں گئے ہم نے ہاتھ بانک کے کے اندر سرکار کو یہ نویدن کیا بھی آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمارے مسئلوں کا حل کیجئے آپ سبھی مانگوں کے اوپر ایک ایک مانگ وے اوپر چرچہ ہو چکی ہے اب تو نرنے لینے کا سمائے ہیں اگر کے اندر سرکار کا ہیڈ اپ سٹیٹ آگے آئے اور وہ کہے ہم مس پی گرنٹی کانون بنانے کے لیے تیار ہیں ٹھیک ہے آگے اس سے آگے بڑھا جا سکتا ہے اور شتی کو شانت کیا جا سکتا ہے جو ہمیں نجر آ رہا ہے یہاں ایک ایک ماں کا ایک ایک بیٹا ہے ہم اپنی اور سے بلکل پیس پھولی رہیں گے پر جو ہم نے دیکھا آپ ایک کیندر ارد سینک فورسوں کے دوارہ کسان اور مزور کی آج خون کی ہولی کھیلے گا ہم کہتے ہیں آپ کا دائت بنتا ہے ہم نے بھی پردان منتری بنانے کے لیے بوٹ ڈالی ہوگی دی ہوگی یہ دیس سبھی کا ہے پردان منتری سبھی کے ہیں ان کو آگے آکے پرستیسیوں کو سنبھالنا چاہیے اور ہاں ہماری مانگے مال لینی چاہیے ڈیڑھ دولاک کروڑ روپیا جیادہ بڑی رقم نہیں ہے اس کے اوپر ساٹھ پرسنٹ کسان نربھر کر رہے ہیں کھیت مجدور جوڑ لیں تو دیس کی اسی پرسنٹ آبادی بنتی ہے تو ہماری پورا پریاس ہے پیسپولی رہیں گے اتھوا اگر کیندر کو ایسا لگتا ہے ابھی مانگ ماننے میں کوئی اسے دچتی آ رہی ہے تو ہم کہتے ہیں پردان منتری جی سبھی دان کی رکشہ کرنا آپ کا داچتب ہے آپ سبھی دان کی رکشہ کیجئے ہمیں پیسپولی پوسٹیسٹ کرنے کے لیے یہ ناکہ کھول کے ڈلی جانے کا اجازت دے دیجئے یہ سبھی دانک ہے کیا دیس کے کسان مزدور کا اس سے گتی روز ختم ہو جائے گا اور آگے بھی ہمارے جامان ہیں ادھر کسان ہے وہ بھی ہمارے پرواروں سے ہیں ہم بھی اپنے ہیں اس لیے ہم نہیں چاہیں گے پی ہم ایسا کچھ ہو جو دیس کو آج دکھت تصویریں دیکھنے میں سامنے آئے اور ہم اپنی اور سے کوئی پرہار نہیں کریں گے پیسپولی رہیں گے اب گیندر کے پالے میں پیو آنے والے سامنے میں کیا پہنسلہ کرتے ہیں دیکھئے جیسے ایسا نے بتایا کہ ہم نے دلی جانے کا پروگرام بنایا یہ آج سے نہیں بنا یہ سات نمبر کی ہم نے کال دے رکھی ہے سات نمبر سے لے کر اگر آج سرکار یہ کہے کہ سمہ کم ہے ہمارے پاس تو مجھے لگ رہا ہے سرکار کی یہ کالمٹول کی نیتی ہے سرکار کو ایسا نہ کرتے ہوئے دیش کے کسان مجدور کے پچھ میں فیصلہ لینا چاہیے کسان دیش کا کسان ہے دیش کے کسان نے دیش کو سلف ڈپنڈ کیا ہے دن رات مہنتے کی ہیں سات لاکھ کے قریب آج تک کسان سوسیڈ کر چکا ہے لیکن ایسے حالات میں بھی اگر سرکار کسان سے بات کرنے کی بجائے ایسا پربند کرے کہ کسانوں کو روکنے کے لیے اتنے اتنے بڑے بیریکیٹس لگائیں تو یہ اچھت بات نہیں ہوتی ہمارا نویزن ہے کہ ہم شانتی پوروک ڈھنگ سے ہیں ڈلی جانا چاہ رہے ہیں سرکار کرپیا ہمیں خود با خود اپنے وہ بیریکیٹس ہٹاتے ہوئے ڈلی جانے کی انمتی دے وہاں ڈلی بیٹھنے کی ویوستہ بنا دے ہمیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر پھر بھی نہیں یہ سرکار کرنا چاہ رہی تو پھر ہماری مانگے ہیں وہ مان لے ہمارے دیش کے پردھان منطری جی ہیں ہماری سرکار جو وہاں ڈلی میں بیٹھ کر بڑے بڑے فیصلے لیتی ہیں ہمارے دیش پورو دیش کے لوگوں کے لیے وہ آج اپنے کسانوں کے لیے ایک دیان نہیں دے سکتے کہ بھائی کسانوں کا ہم یہ معاملہ ان کے فصلوں کی قریبی کا گرانٹی کا قانون بنانے کے لیے تیار ہیں بناتے ہیں تو کسان بھی شانت رہے ہم شانت ہیں کسانوں کو شانت کہنے کی کسی کی ضرورت نہیں ہے کسان پہلے سے پوری طرح شانت ہیں صرف ان کی ایک ہاتھ آگے بڑھے گا تو کسان اپنے آپ دو ہاتھ آگے بڑھاتا ہے سو اس لیے میں کسانوں اور نوجوانوں کو بھی یہ اپیل کروں گا کہ دیکھئے آج جس طرح کا محول ہے سرکار جس طریقے سے اپنی جد پیاری ہوئی ہے ایسے حالات کو بڑے دماغ سے بڑی سمیداری سے ہمیں ہینڈل کرنا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپا کھو بیٹھیں یہ آج کی پی سی کیا مین مدہ پتل یہ تھا سر ڈی جی تھی نے پنجاب کی ڈی جی تھی نے پتل ایک منٹ دیکھئے ہمارے فیس بک کاؤنٹ ٹیوٹر ہینڈل بند کیے گئے ہیں ہمارے نام پر جتنے بھی لیڈر سے فیک کاؤنٹ فیک فیس بک آئیڈیاں کھول کر پوستے ڈالی جا رہے ہیں ہم کرپیا آپ کے مادیم سے انروت کریں گے پورے دیش کو پی ان پر جکین مت کریں ہمارے ٹیوٹر ہینڈل ہمارے فیس بک بند پڑے ہیں اور ڈبلی کے چیچے جا کے بھڑکائی سمگری سرکار کے دوارہ ڈالی جا رہی ہے اور یہاں شرارتی تطو سرکار کے دوارہ بھیجے جا چکے ہیں ہمیں سبھی کو اس مورچے کی رکشہ کرنے پڑے گی اور اس کو پسپولی دنگ سے چلانا پڑے گا سرکار اپنے طور سے جو پریاست کر رہی ہے کرے ہمیں اس پہ کوئی اپتی نہیں ہے اور نہ ہمارا اس طرح کا کوئی منچہ ہے دیکھئے ابھی تک کوئی گلبات کا کوئی نیا کوئی صدہ نہیں آیا ہے جیسے بھی کوئی صدہ آئے گا آپ سب کے سامنے ہوگا دیکھئے پورے دیش کے میلاؤں میں ٹیکٹرالیا جاتی ہیں جو پارٹی ریلیز کرتی ہیں وہاں ٹیکٹرالیا سے کسان مجدور جاتے ہیں ہر کام کے لیے ٹیکٹرالیا جاتے ہیں پیسپولی اندولن کے لیے اگر ٹیکٹرالیا جانگے مجھے نہیں لگتا اس پہ کوئی اپتی ہونی جائیے اس طرح کا کوئی ہمارا اس طرح کا ہمارا کوئی کورٹ کے آرڈر جو آپ بول رہے ہیں کین کمیشن کوٹ کے آرڈر تو ہمارے پکش میں جبلپور ہائی کوٹ نے ہمارے پکش میں نرنے دیا ہے پی ایم ایس پی سے نیچے خریدی نہیں ہوگی ہمارے پکش میں کوٹ نے نرنے دیا ہے پندرہ دن سے ادھیک آپ گنے کی پیمنٹ روک نہیں سکتے اس کا وائلنس لگاتر سرکار کرتی ہے ہمارے پکش میں تو بیسو پیسنے ہیں آپ آپ دیکھ لیں سرکار ساڑھے تشدد کروں گے ایسی ننگے پندے سامانگے کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا نہیں ہوگا ہم سب جو کچھ بھی ہم دیکھیں گے پتہ کریں گے کچھ ایسا آیا اس کو روکیں گے ایسے 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 بڑھیں گے آپ کے سامنے آپ ساتھ آئیے گا ماریں گے ایسے ہوگا چلائیں مریں گے دیش کے حت میں دیکھئے دیکھو جمعے وار ہونگے جڑے ساڑے انتو پہلو پندرہ دین پہلو بیریکیٹ کر کے کھڑے جنہ نے پنجی ہجار پیرامیٹری فورس سلائیں گے جنہ جڑے ساڑے ہنجو گا استعمال کر رہے رب بڑدیاں گوڑی استعمال سی ہاتھ بن رہے اوہ نہیں کچھ دینا سا نو جانتا دیو سکار نہیں جانے چونتے اس میل کے مالک ہیں ڈیوٹی جدر سے مرجی کو دے دے ایسا تو نہیں نہ ہوگا ابھی سرکار بھی تو ہمیں سن رہی ہم تو اسے بول رہے ہیں بھائی ابھی پسٹیتی کو کابو کر لو اس طرح کہ نرنہ کوئی بدیشی لوگ تھوڑے نہ ہے آپ بتائیے کیا دیش کی 19 دارہ ہمیں اپنی بات کرنے کا دکار نہیں دیتی ہے جب سوائم بھاج پا پرہن منتری انہوں نے کبھی پردرکشن نہیں کیا انہوں نے ایسے کام نہیں کی بول دیں یہ بھی تو کرتے رہے جب پکشی میں رہے ہیں ہم کرتے ہیں یہ دھرنا جنتر منتر پر چل رہا تھا جب بھوک کرتا چلتی تھی سب راج ناؤ جی ہوتے تھے ہمارے دھرنے میں راج ناؤ دکھ دی اور جن ان کے بول کے آتے رہے ہیں تب ٹھیک تھا اب ہم کر رہے ہیں ہم گلت ہیں پنجاب گورنمنٹ نے سرنڈر کر دیا ایسا دکھو ایسا کچھ نہیں پجاب لگا سے بھارا کوئی چون نہیں ہے دکھ یہ ہمارا پریاس ہے انجم جی کہ ہم پوری شانتی بنا رکھ تے ہوئے کچھ آگوں کی ڈیوٹی لگا رکھ تے ہوئے آگے جائیں گے ہمارا کوئی منطب نہیں کوئی منشا نہیں ہے کسی طرح کا بھی وائلیشن کرنا پنجاب کہ قانون بنانے کے لیے ہمارے پرزان منطری جی بیان دے دیں تو اس کے اوپر ہم ویچار کر سکتے ہیں بکشی پارٹیوں سے کل آمان کیا گیا تھا نہ ان کی طرف سے کچھ پشتی کرن آیا اس کا رویہ کس طرح سے دیکھیں گے ہاں دیکھیں جو بکشی دل ہیں ان کو ہم نے کہا تھا آپ بلکل اپنی شتیس پسٹ کریے بھی اگر ایم ایس پی گرنٹی کا قانون سرکار لے کے آتی ہے تو آپ سبھی دل بولیں بھی ہم اس کا بلکل بیرود نہیں پریں گے اس کے پکش میں بوٹنگ کریں گے اگر اگر نہیں کچھ بولنے گے تو پورا دیش دیکھ رہا ان کو بھی دیکھیں سبھی دیکھیں اب ہریانہ کے بھی ہریانہ میں تتنی پیرامیٹری فورس لگائی گئی ہے راستان میں تین جلوں میں بند کیا گیا ہے وہاں نیٹ بند ہے بی ایس اپ لگی ہے اب یوپی پوری طرح سیل کیا بیہار سے آئے ہوئے ڈیرسو آدمی گرفتار کر لے گئے ہیں مد پردیش میں گرفتاری ہوئی ہے ان راجوں میں بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں پوری طرح پورے دیش میں جبر کیا جا رہا ہے ہاں بلکل وہاں جہاں سے اٹھتے اس کو دبا دیا جاتا ہے ڈیرسو آدمی گرفتار ہے ڈیرسو آدمی گرفتار ہے اگوہ سیلیکٹ کر چکے ہیں تو اگوہ نے اپنے ڈھوٹیاں سے پچھے رہے ہیں ساڈی کال بات کال ہوگی ہر ایک سوبہ کمیٹی دا ایک لیٹر ہے ہر ایک سوبہ کمیٹی دا ایک لیٹر ہے ہر ایک سوبہ کمیٹی دا اپنے لیٹر کاری دیتے تو اسے دیکھ ساکتے ہیں سارے تھوڑنے کھڑے نا جاروں